اسلام علیکم فرنڈز آپ سے دیکھ رہے ہیں اسلام سید افشل چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں بائی کے اگزاست کے پارے میں بتاؤں گا بہت سارے بھائی اس کے پارے میں بہت سارے سوال کر رہے ہیں تو میں سوچا ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں تو فرسٹ آف آل سب سے زیادہ پوچھ کے ساتھ سوال یہ ہے کہ جو اریجنل بینڈ ہے اس کے ساتھ اگزاست کو انسلٹ کرونا چاہیے یا نہیں کرونا چاہیے تو میں اس کو یہ مشروع دوں گا کہ آپ اگر پنچھے زار کا چیتر آپ اگزاست لیتے ہیں جتنے کا بھی لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک بینڈی بھی خرید لیں بہت ہی ہوا پندرہ سو کا ہوگا دو زار کا ہوگا لیکن آپ یہ غلطی کبھی مت کرنا کہ آپ اپنا اریجنل بینڈ جو ہے وہ کبھی بھی خراب مت کروانا جیسے کہ اب یہ دیکھیں میرے بائی کے ساتھ جنون بینڈ لگا ہوا ہے اس کا اپنا یہاں سے میں نے اس کو کٹوا کے تو اگزاست انسٹالکوا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ سب خود دے سکتے ہیں کہ یہ اس کی ویلڈنگ ویر آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد اب مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ اترے گا کیسے جب میں اگر سٹاک کرنا چاہوں تو میرے پاس سٹاک کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے اگزاست لگوانا ہی ہے بیک کے ساتھ تو آپ ایک اس کے ساتھ بینڈ بھی لے لیں اور اپنے جنون اگزاست کو کبھی بھی خراب مت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگزاست کے بارے ہم بہت سارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ کون سا اگزاست لگوانا ہے تو یہ ایچ کیس کا اگزاست ہے بہت سارے بھائی پوچھ رہے تھے کہ اگزاست لگوانے سے انجن پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تو فرسٹ آف آل میں نے پچھلی ویڈیو میں میں انہی بات کی تھی اور ابھی میں پھر سے یہ پتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اگزاست انسٹال کرنا ہے تو کریں کوئی مسئلہ لے بات نہیں ہے لیکن آپ بائی کو جیسے نورمالی چلاتے ہیں ویسے ہی چلائیں اگر آپ اگزاست انسٹال کرتے ہیں بائی کو بہت زیادہ آور ریس کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کی انجنوں کوئی فرق لازمی پڑ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے اگزاست انسٹال کیا ہی ہے تو آپ نورمالی بائی کو چلائیں جیسے آپ چلاتے ہیں فضول کی ریسے اور آور ریس کرنے سے اپنے آپ کو بجائیں اس کے علاوہ لاسٹر میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن بہت سارے بہتر تھے کہ اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ نہیں کروایا تو چلی جیسے کا ساؤنڈ ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی بائیک جیسے فیلال تھنڈی ہے تو کول سٹارڈ میں آپ اس کا ساؤنڈ سناتے ہیں اس وقت پھر بائی روڈ پہ لے جا کے اس کا ساؤنڈ سناتے ہیں یہ ساؤنڈ اس کا کول سٹارڈ پہ تھا جب بائیک تھوڈ ٹھنڈا ہونا تو اس کی ساؤنڈ کچھ خاص دی بلتی ہے جب بائیک تھوڑی گرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ساؤنڈ جو ہے کافی اچھا ہو جاتا ہے اور کافی سموس ہو اور بیسی ہو جاتا ہے تو ابھی بھی کافی بیسی اور سبوت ہے پتہ نہیں ویڈیو میں کیسے ساؤنڈ آیا ہوا ہو